سوہن سنگھ ہیلکوپٹر وہاں پہنچ رہے ہیں وہ رنوے کے نزدیک سے زمین سے ایک دم تچ ہوتے ہوئے نکل رہے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے نکل سکیں رنوے خالی کرانے کے لیے جمین سے لگ کر ہیلکوپٹر اڑ رہے ہیں بھیڑ کو کابو میں کرنے کے لیے گولی باری کا سہارا لینا پڑ رہا ہے دو تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ان تصویروں کے ذریعے آپ خود بخود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کتنے بیعاور نظر آ رہے ہیں پہلی تصویر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں نے افغانستان سے باہر جانے کے لیے خود کو ویمان کے پیئے کے بغل میں جو جگہ ہوتی ہے اس سے باندھ لیا تھا تاکہ وہ لوگ افغانستان سے باہر جا سکیں لیکن جیسے ہی ویمان اڑا وہ لوگ زمین پر گر گئے آسمان سے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کتنی بھیاوہ یہ تصویریں ہیں آپ خود بخود اندازہ لگا سکتے ہیں لوگوں میں کس طرح سے افغانستان سے باہر نکلنے کے لیے زد و زہد ہے یہ ت تصویریں اس بات کی بانگی پیش کر رہی ہیں لوگ پہیے کے بغل میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے خود کو باندھ کر افغانستان سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو حالات کتنے بھیاوہ ہیں منظر کتنا خوفناک ہے اس کی بانگی یہ تصویر پیش کر رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو دوسری تصویر بھی دکھائیں گے دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بھیاوہ حالات بنے ہوئے ہیں لوگوں کی جو بھیڑ ہے وہ ائرپورٹ پر نظر آ رہی ہے یہ تصویر دیکھ ہے آپ کس طرح سے جیسے ہی کوئی ہیلیکوپٹر وہاں پر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں اس امید میں کی اس ہیلیکوپٹر کے ذریعے وہ وہاں سے باہر نکل پائیں گے لیکن باہر نکلنا اتنا بھی آسان نہیں ہے آپ تصویریں دیکھ رہی ہیں اور یہ تصویریں پوری کی پوری کہانی کو خود با خود بیان کر رہی ہیں لگاتار جب حالات بے کابو ہونے لگے تو کئی کمرشل اڑانوں پر روک لگا دی گئی کابول ائرپورٹ آن رہنے والے کئی راستوں کو بھی بند کر دیا گیا اپنے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے بڑی سنکھیا میں امریکہ نے جو ہے اپنے سینک جرور تینات کیے ہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو وہاں سے باہر نکال سکے لیکن جو تصویریں ہیں وہ پوری کہانی کو بیان کر رہی ہیں حالات اتنے بیعاوہ ہو جائیں گے اور اتنی جلدی حالات میں بیعاوہ ہو جائیں گے اس کی کلپنا کسی نے بھی نہیں کی تھی لیکن اب جو سچ ہے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں حالان تاکہ تالیبان بھی لگاتار لوگوں سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ شانتی بنا کر رکھیں دیش چھوڑ کر نہ جائیں لیکن لوگوں کو ڈر ستا رہا ہے تالیبان کے راز کا لوگوں کو ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں جو منظر پہلے تھا وہ دوبارہ سے انہیں جھیلنا پڑے گا محلاؤں کے عدیقات چھن جائیں گے ان کے بچوں کے بھویسے کا کیا ہوگا تو تمام وہ ڈر ہے جو لوگوں کے مند میں بسا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ دیش چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں اور اسی خبر پر زیادہ بات چیت کے لیے ہمارے ایگزیکیوٹیو ایڈیٹر دیواکر وکرم سنگھ جو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دیواکر جی جس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں حیران کر رہی ہیں پریشان کر رہی ہیں اندازہ آپ خود با خود لگائیے کہ کس طرح سے لوگ پلین میں خود کو باندھ کر باہر نکلنا چاہ رہے ہیں اور پھر آسمان سے نیچے گر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو تصویریں ہیں وہ من کو وچلت کرتی بھی نظر آ رہی ہیں بلکل سوہن اور یہیں تصویروں کی دو تصویریں اور ہیں ان کے دو روکھ اور ہیں جو میں بتانا چاہوں گا جی جس طرح کی کی افرات افری ہے یہ وسط استطیقی میں اس طرح سے کسی خوب میں یا ایویکویشن استطیقی میں جب وہ دیش کے استر پر ہوتا ہے کسی راجی کے استر پر ہوتا ہے یا جب کوئی ویدروہ ہوتا ہے تو اس استطیقی کو دیکھا جا سکتا ہے چاہے اپنے پڑوسی دیش پاکستان میں بھی سمجھ سمجھ پر دیکھا گیا نیپال میں بھی دیکھا گیا یا دنیا کے تمام دیشوں میں لیکن افغانستان میں بھی اس طرح کی استطیقی کو دیکھا گیا ہے اور یہ استطیقی اتنی بھائیوہ ہے جس کے بارے میں ہم آپ سمجھ سمجھ برباد کرتے رہے ہیں اور بات وہ یہ ہے کہ افغانستان پوری طرح سے تباہی کی استطیقی پر تباہی کے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے میں باگے اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ تالیبان کہہ رہا ہے کہ کسی کو دیش کو چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا دوسرا روح ہے کیونکہ تالیبان دوحا کی باتچیت کے بعد برابر یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بہت پروگریسیب موڈ کے ساتھ ہے لیکن ایک بڑا سہارہ ہے ایک بڑا سوال ہے کہ وہ موڈ ہوئی کیسے سکتا ہے جس میں سریعہ قانون اور اسلامی کلا فنڈامنٹلیزم کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور آتے ہی جس طریقے سے وہ ٹی وی چینلز پر قبضہ کیے ہیں جس طرح سے راشپتی کے محل پر قبضہ کیے ہیں تو قبضہ کرنے کا جو طور طریقہ ہے اس سے عام لوگوں کا دل تو وہ کتہ ہی جیت نہیں سکتے اور یہی وہ کارڑ ہے جس کے کارڑ اس قدر کی افراد تفریق کابول ایئر پورٹ پر دیکھی جا رہی ہے کبھی ہوای جہاز جس سے کہ ان کو ایمیکویٹ ہونا ہے اس کے پنکھوں پر لٹکے ہوئے دیکھ رہے ہیں کبھی وہ جبرن ہوای جہاز میں انٹری کرتے ہوئے کبھی اس کو دوڑاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بھیڑ ہر بار ہی اتنی خطرناک استثیتی میں آگے بڑھ بھیڑتی ہوئی یا بھاگتی ہوئی بدحواس بھاگتی ہوئی دیکھ رہی ہے کہ ابھی تو پانچ موتوں کی خبر آئی ہے کابول ایئر پورٹ کے ایردگیرد او بھی سو اچھا بھلوں نے ان کو کنٹرول کرنے کی نئے گولی ہوا میں چلائی تب یہ اسٹھٹی ہے شام تک راہ تک یا کل تک پتہ نہیں کیا یہ اسٹھٹی ہو کیونکہ ابھی بھی جو لوگ بھاگ رہے ہیں ان کے سامنے آج کے 20 سال پہلے کی وہ تالیبان کی تصویریں وہ افغانستان کی تصویریں بلکل ان کے سامنے دوڑ پڑتی ہوں گی اور شاید یہی کارن ہے کہ کسی بھی اسٹھٹی میں وہ افغانستان ارخات کابول کو چھوڑ کر کے باہر جانا چاہتے ہیں پڑت نیچرل ہے کہ اگر افغانستان یہ کابول سے کوئی اڑان بھر رہا ہے تو کسی دوسرے دیش میں ہی سرن لے گا لیکن کن دیشوں کی اور یہ اڑ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اب یہ کچھ کلیر نہیں ہے لیکن ایسا بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ امریکہ کی اور روپ کرنا چاہتے ہیں اب بھارت کی طرف کیا اسٹھٹی ہوگی اور کچھ پڑوسی دیشوں میں کس طریقے سے سرنارتھی بن کر کیا افغانی جاتے ہیں یہ آنے والا سمیں بتائے گا بہرحال ورتب فرانس میں بہت ہی کترناک ہے دیوکر جی ہم نے فلموں میں دیکھا ہے کہ جب کسی طرح سے دوسرے ملک سے اپنے لوگوں کو باہر نکالنا ہوتا ہے تو کس طرح سے ابھیان چلایا جاتا ہے کس طرح سے آپریشن کو انجام دیا جاتا ہے اگر اس منجر کو میں فلموں سے جوڑوں خیر فلموں میں جو رہتا ہے وہ حقیقت سے تھوڑا سا پرے رہتا ہے کئی ڈپلومیسیز بھی ہوتی ہیں ان سب سے بھی پار پانا ہوتا ہے اگر میں افغانستان کے حوالے سے آپ سے بات کروں امر امریکہ جو ہے اپنے سینکوں کو جو ہے اپنے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے پوری زدو زہد کر رہا ہے بھارت کے بھی لوگ فن سے ہوئے ہیں وہ لوگ کیسے نکلیں گے وہاں سے اس کے علاوہ کس طرح سے اس طرح کے رسکیو آپریشن کو انجام دیا جاتا ہے کیا کچھ رن نیتیاں رہتی ہیں اس کے بارے میں میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا دیکھیں ایک بات بہت مہتپور ہے کہ اس طرح کا ایویکویشن پچھلی بار سے یہ سرل ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی سوہن کارن یہ ہے کہ ابھی تک تالیبان بہت سخت رویہ اتیار نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کی بھی ہو سکتا ہے کہ رن نیتی ہو یہ ایک سٹریجیکلی جو ہے ایسا کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھاگنا چاہیں بھاگیں کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے بھاگنا چاہ رہے ہیں وہ پرکارانتر سے تالیبان کی بیروضی ہیں تو تالیبان چاہتے ہیں کہ ڈیر بس ہی سہی جلدباجی میں جتنے لوگ اس طرح سے دیش چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ چلے جائیں اس لیے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور یہ سنکیت ان کو مل رہا ہے ان لوگوں کو مل رہا ہے کہ تالیبان انٹری کرنے کے بعد بھی زیادہ ہنسک نہیں ہو رہے ہیں وہ صرف ستھانے جگہوں پر باجاروں پر بڑے بڑے عمارتوں پر سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لے رہے ہیں اور پرساشن جن کے دورہ گنی سرکار کے جو پرساشت تھے یا جو اسثانی پرساشت تھے ان کو بے دخل کر رہے ہیں ناغرکوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں جبکہ تالیبان اس کے پہلے جب قابل پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے بہت مارکاٹ مچائی تھی اور ترنت کچھ جگہوں پر انہوں نے باجار لگایا تھا جہاں سرے آم سرے راہ محلاؤں کی وکری اور خرید ہوئی تھی تو اس بار ایسا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ پورے انتراشتری ورادری کی نگاہیں تالیبان کے کارستانیوں پر لگے ہوئی ہیں کارستانی سبت کا استعمال میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تالیبان اپنے آپ کو پروگریسیب جتنا بتائے لیکن جس سدھانت پر وہ اپنا سب کو چلتے ہیں ان کی راجنیتی سوچ آگے بڑھتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں شریعہ قانون اسلامی فرنمنٹیلزم کی سوچ برقرار ہے اس لئے اسلام کے نام پر افغانستان میں لوگ بے بس جینے کو مجبور نہیں ہوں گے اس لئے ائرپورٹ پر اس طرح کی اپرات اپری دیکھ رہی ہے اور یہ اپرات اپری کا عالم اور اس کا منظر اور خطرناک اور بھائیوہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں کو سکتا ہے سوہن اچھا افغانستان کے راشتبت یا اصرف گھنی کا ذکر میں یہاں پر کرنا چاہوں گا جس طرح انہوں نے وہ دیش چھوڑ کر چلے گا انہوں نے صافتور پر بیان بھی دیا کہ وہ اپنے سامنے زیادہ ہنسہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے اس لئے وہ دیش چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد اومان میں انہوں نے شرن لی وہ تجاکستان جانا چاہتے تھے لیکن وہاں پر ان کے ویمان کو لینڈنگ کی عنومتی نہیں ملی اب امریکہ وہ جانا چاہتے ہیں تو کیا اصرف گھنی کے پاس کوئی ابھی بیکڈور سے چانس بن رہا ہے امریکہ جا رہے ہیں تو کیا پیچھے سے کچھ ڈپلومیسی ہو سکتی ہے یا پھر امریکہ کے ساتھ مل کر کوئی چانس بن رہا ہے کہ اصرف گھنی سرکار کا ایک اہم سوال ہے سوہن اور بہت بڑا سوال ہے جس میں افغانستان کے آنے والے ایک دو مہینوں کی راجنیتی تہہ ہو سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے امریکہ اس پورے معاملے میں امریکہ میں ہی وائیڈن اور ٹرمپ میں ٹھن گئی ہے اور ایک طریقے سے ٹرمپ سیدھے سیدھے آروپ لگا رہے ہیں کہ جس طریقے سے تالیبان نے صرف تین ہفتے میں پورے افغانستان کو روٹ ڈالا اس کے قارن سے امریکہ کی بیجزتی ہو رہی ہے کہ ہم نے کیا بھی اس سالوں میں افغان سینہ کو تیار کیا ان کو کھڑا کیا کہ جو تین ہفتے بھی نہیں سمل پائے مانا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ افغان سینہ کے جو لوگ تھے کچھ کمانڈروں کو چھوڑ کر کے سارے لوگ تالیبان سے مل گئے اس کے قارن بھی امریکہ کی کرکری ہو رہی ہے اس لیے ٹرمپ کا سیدھا سیدھا آروپ ہے کہ وائیڈن کی ہلا حوالی اور ان کی غلط نیتیوں کے قارن امریکہ کے نیشنل پرائیڈ پر ایک بڑا سوال اٹھا ہے اس سوال کے سندر میں اشرب گنی کا اس طرح سے اومان پہنچنا اور خبروں کے مطابق اومان سے وہ امریکہ پہنچیں گے نشچت روپ سے آگے کی رڑنیتی بن سکتی ہے لیکن امریکہ اب صرف اپنے طاقت پر اس لڑائی کو نہیں لڑے گا نشچت روپ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے سوہن جو کہ ابھی کوئی نہیں بول رہا ہے ان پرستیتیوں میں بھارت اور امریکہ ساتھ آ سکتے ہیں اور اس کے بعد کئی دیش ایک ساتھ ایک جوٹ ہو کر کے تالیبان کو ان کے حد اور دائرے بتانے کی کوشش کریں گے اس کا سوروپ کیا ہوگا سوہن یہ میں پھر میں اچھپون بات کہہ رہا ہوں یہ آنے والے سمیں میں پتا چلے گا لیکن جس طریقے سے ہمارے ویدیش منطری اس سمیں امریکہ گئے ہوئے ہیں چار دن کی آنٹرہ پر نشچت روپ سے افغانستان کے مدد پر ایک بڑی وارتہ ہو سکتی ہے اور وہ وارتہ افغانستان اور افغان لوگوں کی سورپچھا کو لے کر ہی ہو سکتی لیکن یہاں پر حیران کرنے والی بات تو یہ بھی ہے نا جس طرح سے امریکہ کا جو خوپیا ایجنسی ہے اس کی طرف سے بیان سامنے آیا تھا تین مہنے لگ سکتے ہیں لیکن تھی جلدی سب کچھ ہو گیا کسی نے امید بھی نہیں کی تھی کہ تھی جلدی یہ سب کچھ ہو جائے گا جس طرح سے جو افغان سینہ ہے ان کے جو افسر ہے ان کے ملے ہونے کے خبریں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں آپ سے بھارت کو لے کر کے میں سوال پوچھنا چاہوں گا پورے مسئلے کو لے کر کے اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا کہ امریکہ جو ہے اپنے جو لوگ ہیں وہاں سے ان کو ایویکیٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کی جو دو فلائٹس تھی وہ رد ہو گئی ہیں اب کیا ویدیش منترالے کا معاملے کو لے کر کے کوئی بیان سامنے آیا ہے بھارت کیا کچھ راستہ اپنا رہا ہے جو اب بھارت کے لوگ وہاں پر پسے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے دیکھیں دو بات بہت مہتپون ہے سوال اب ایکویشن تو ہوگا بھارت کی فلائٹس جائیں گی آج نہیں جا رہی ہیں آج کنسل ہوئی ہیں اس کا ایک الگ مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں سے جو لوگ آئیں گے ان کو سکسل لے آنا یہ بھارت کی خاصیت بھی ہے بھارت ایسا کئی بار کر چکا ہے آپ نے فلموں میں بھی دیکھی ہوں گی بھارت ایسا کرے گا کیونکہ افغانستان سے سیدھا جڑا ہوا اس کا مدہ ہے کہ آپ کلیر رکھئے کلیر اپنے ویزن کو رکھئے کہ افغانستان میں اس قدر بھارت نے نویش کیا ہوا ہے کہ بھارت کو یوں ہی تالیبان کے قبضے میں نہیں جانے دیکھتا وہ لڑائی سیدھے جا کر کے بمبارڈنگ کرنا یا اپنی سینہ کو بھیجنا یہ کلک مدہ ہے بھارت ایسی غلطی کرے گا بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن افغانستان کو راجنیک اور اپنیتک طور طریقے سے گھیرنے کے لیے ایک ماحول بنانے کے لیے بھارت کی قواعد شروع ہو چکی اور اسی کے تحت اس قواعد میں کم سے کم اپنے لوگوں کے ایویکویشن کا جو پروپر انتظام ہے وہ بھارت کرے گا آج پلائٹس نہیں جائے گی کل جائیں گی جائیں گی ضرور کیونکہ اس طرح کی استطیق میں 72 گھنٹے بہت ہی مہتکون بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں کچھ خطرناک منظر جو ہم آپ کو ہم کو آگ کو ویزولی دیکھ رہے ہیں اور تمام میڈیا چینلز پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے بدحواس ہو کر کابول ایئرپورٹ کے بھاگ رہے ہیں اور کابول ایئرپورٹ کے اندر کس طرح سے افراد تفری مچی ہوئی ہے بھاگوان نے کرے ایسا ہو کوئی بڑا حافظہ ہو جائے اور کوئی جیدہ نقصان جو ہے جانمال کا ہو جائے بہت بہت شکریہ دیوکر جی تمام جانگاری کو ہم تک ساجہ کرنے کے لئے تھے ہمارے ایگزیٹیوٹیوٹیو ایڈٹر دیوکر جی جو پوری خبر پر ہمیں جانگاری دے رہے تھے تو بھارت اپنے لوگوں کو ضرور بچائے گا آج بھلے ہی فلائٹس رد ہوئی ہیں بھلے ہی کل فلائٹ اڑیں گے لیکن جب بھی اڑیں گے بھارت اپنے لوگوں کے لئے وہاں پر موجود ضرور رہے گا لیکن ابھی کے حالات کے بات کریں تو ابھی حالات بھیاو ہیں منظر بہت ہی خوفناک نظر آ رہا ہے بھیڑ کو کابو کرنے کے لئے گولی باری تک کا سہارا لینا پڑ رہا ہے لوگ کسی بھی طرح سے افغانستان سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اب ایسے میں ہم نے تصویریں آپ کو دکھائی آپ نے دکھا کہ کس طرح سے رنوے پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگ رنوے سے ہٹنے کے لئے ہی تیار نہیں ہیں جیسے ہی کوئی ہیلیکوپٹر آتا ہے بس لوگ اس میں گھش جانا چاہتے ہیں افغانستان سے باہر نکلنا چاہتے ہیں آپ کو ہم نے تصویریں دکھائی کس طرح سے لوگ جو ویمان کا نچلا حصہ ہوتا ہے پئیے کے بگل والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے خود کو باندھ لیا تھا اس کے بعد جیسے ہی ویمان اڑا تو آسمان سے یہ لوگ نیچے گر گئے گولی باری میں ابھی تک پانچ لوگوں کی موت کی خبر بے سامنے آ رہی ہے اور حالات لگاتار چنتاجنک بنے ہوئے ہیں اس خاص پیشکس میں فیلحال کے لئے اتنا ہی دیجئے اجازت نمازکر